اب میں نہیں بچوں گی بھائیا ٹونی کا ٹونی کا خیال رکھے جا میری بھان جی ٹونی اب یہی رہے گی میری بہن مر گئی ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے خیال رکھنا تم اس کا اتنی مہنگائی ہے اور تم اسے اٹھا لائے ہو ہمارا اپنے ہی کھانا پورا نہیں ہوتا اس کو کہاں سے کھلائیں گے جیسے ہم تینوں کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھالے گی تم پریشان مت ہو بس اس کا خیال رکھنا تم یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے سمجھی تم چلو ٹونی بیٹا تمہیں ڈولی سے ملواتا ہوں وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی دیکھو تو بیٹا کونہ ہے تمہاری کزن یعنی کہ تمہاری بہن ٹونی آئی ہے اور اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی کیا ہو گیا ڈیڈ میری کوئی بہن نہیں ہے یہ کزن ہے میری کزن اور کزن ہی رہے گی بیٹا کزن بھی تو بہن ہی ہوتی ہے پھر چھوڑو تم جاؤ اور جا کے ٹونی بیٹا کو اس کا روم دکھا دو ٹھیک ہے جاؤ جا کے کھانا پکاؤ اب سے تمہیں ہی پورا گھر سماننا ہے گھر کے سارے کام کرنے ہے تمہیں میں تمہیں یوں ہی موف کی روٹی نہیں کھلا سکتی سمجھے تم ویسے بھی میری ٹانگوں میں در رہتا ہے مجھ سے اب کھانا نہیں بنایا جاتا ٹھیک ہے مامی جی میں کھانا بنا دیتی ہوں میں سب کر لوں گی سمجھے یوں ہی بیٹا جاتا ہے ٹونی چھوڑیا پودے گھر کا کام کرتی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس سے خوش نہیں تھے وہ دونوں ماں بیٹی آئے دین ٹونی چھوڑیا کو تانے دیتی تھی واہ ٹونی بیٹا تمہارے ہاتھوں میں تو بہت زائے کا ہے کھانا بہت مزی کا تھا جمہ جمہ آر دن ہوئے ایسے آئے ہوئے اور تمہیں اس کے ہاتھوں میں بہت زائے کا نظر آ گیا اور میں نے جو ساری زندگی تمہیں پکا پکا کے کھلایا ہے تم نے میری تو کبھی ایسی تاریف نہیں کی میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں جو یہ لوگ بولتی ہیں وہ سب کرتی ہوں میں اس کے باوجود بھی میں مامی اور ڈولی کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پائے میری کپڑے پریس کر دیئے تم نے مجھے پارٹی میں جا رہا ہے پتایا تھا نا تمہیں پھر بھی تم نے اتنا لیٹ کر دیا ہے ویسے تمہیں تو ڈریس کے بلکل بھی سینس نہیں ہے میں تمہیں اپنے پڑھانے کپڑے دے دوں گی وہ تم پہن لیا کرنا یہ سب ٹریس جو تم پہنتی ہو وہ بلکل آگ ویٹ لگتا ہے ہاں میں نے کپڑے پریس کر دیئے ہیں وہ تمہارے روم میں میں نے رکھ دیئے ہیں نہیں میرے پاس بہت کپڑے ہیں مجھے تمہارے کپڑے نہیں چاہیے میں جیسی ہوں تولسی آنٹی نے ایک رشتہ بتایا ہے ڈولی کے لیے لڑکا آسٹریلیا میں رہتا ہے لڑکا پڑا لکھا اور خوبصورت بھی ہے اس کا آسٹریلیا میں اپنا بزنس ہے کل لڑکے کی ماں ڈولی کو دیکھنے آئے گی چلو اچھا ہے تم تولسی آنٹی کو کہو کہ وہ ٹونی کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ دکھا دے ٹونوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے تو اچھا رہے گا آپ کو تو صرف اپنی بھانجی کی فکر لگے جاتی ہے پہلے ڈولی کا ہو جائے پھر ٹونی کا دیکھتے رہیے گا مجھے کامنی سے ملنا ہے یہ کامنی کا گھر ہے نا جی جی میں ابھی انہیں بلا کر لاتی ہوں یہ ہے میری بیٹی ڈولی یہ خوبصورت بھی ہے اور پڑے لکھی بھی گھر کے سارے کام کر لیتی ہے اچھا یہ ہے آپ کی بیٹی تبھی وہ کون تھی جو مجھے گیٹ پر ملی تھی وہ میری شوہر کی بھانجی ہے آپ برا مت مانیے گا لیکن مجھے آپ کی بھانجی بہت پسند آئی ہے وہ بہت خوبصورت اور سادھا ہے مجھے ایسے ہی اپنے بیٹی کیلئے لڑکی چاہیے تھی آپ کو برا تو نہیں لگا نا نہیں نہیں میری کی بیٹی اور بھانجی دونوں برابر ہی ہیں ہم نہیں اسے پالا ہے لیکن ابھی اس کی شادی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی پاڑ رہی ہے اور چار پانچ سال تک تو اس کا ارادہ بھی نہیں ہے شادی کا وہ ٹونی کی بچی کہ ایسے میری رشتے کے آگے آگئی ماں کچھ کر ماں تو کچھ کر ونہ میری رشتے ایسے ہی ہاتھ سے نکل جائیں گے تُو فکر مت کر بیٹی میں کچھ کرتی ہوں ایسا کیمیکل ملا ہے میں نے اس دودھ میں کہ تُو گوری سے کالی ہو جائے گی اور کوئی ڈاکٹر بھی تیرا علاج نہیں کر پائے گا یہ نوٹولی بیٹا یہ دودھ پی لینا تُم سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوگی نا تُم تھانک یو ماں جی پی لوں گی میں اوہ تو چپکے چپکے یہاں دودھ پیا جا رہا ہے ہاں وہ مجھے ماں نے دیا تھا اگر تمہیں پینا ہے تو تم پی لو ہاں میں پی لیتی ہوں مجھے بھوگ بھی بہت لگی ہے ویسے ماں بھی ہت کرتی ہے دودھ پلا پلا کے اس ساہزادی کو اور خوبصورت بنا دیں گی وہ یہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے ماں ماں جلدی آئے میرا پورا رسم جل رہا ہے جلدی آئے ماں یہ یہ کیا ہوگی تمہیں بیٹا یہ کیا ہوگی تمہیں کیا تم نے یہ دودھ پی لیا یہ تو ٹونی کیلئے تھا چلو ٹاکٹر کی پاس چلو ابھی چلو ہم نے ٹونی کے ساتھ برا کرنا چاہا اور ہمارے ساتھ برا ہو گیا آج ٹونی کی شادی کو پانچ سال ہو گئے وہ اپنی گھر میں خوش ہے اور میں مجھ سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرتا کاش ٹونی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایسا سلک نہ کیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا آج میری بھی شادی ہوتی میں بھی اپنی گھر میں خوش ہوتی میں بیشت خ Language آپ اپنی ب summersیای سال سرē؟ موسیقی